بسم اللہ الرحمن الرحیم بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے کر سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے یاد رکھیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جل نمبر سات صفحہ نمبر پینسٹھ پر لکھا ہے الجوامیس بی منزلت البقر جس سے یہ بات کھل کر آ رہی ہے آپ لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں لغات کی کوئی سی بھی کتب کھول کر دیکھیں اس کے علاوہ جہاں پر قربانی کے بحث و مباعث ہیں وہاں پر بھی دیکھیں یہ بات آپ کو مل جائے گی بھینس جو بقر ہے یعنی گائے اس کی ایک جنس ہے اس کی ایک قسم ہے یعنی بکر جسے کہتے ہیں اس کی ایک یعنی گائے کی ایک بہن سمجھئے اس کی ایک جنس میں سے ہے لہٰذا جب بکر کی قربانی حدیث یہ ثابت ہے تو اس کے جنس میں جو آ رہے ہیں یعنی جو اس کے ساتھ میں آ رہے ہیں یعنی قربانی بکر جو ہے جاموس جو ہے بکر وہی ہے اس میں بس لفظی فرق ہے دونوں ایک ہی جنس میں سے ہیں اسی کے منزل میں جیسے کہ میں نے عبارت پڑھ کے سنائی لہذا یہ بات کھل کر سامنے آ گئی واضح ہو گئی کہ جیسے بکر کی قربانی بکر سے کیا مراد گائے جیسے گائے کی قربانی کرنا جائز ہے ایسے ہی آپ بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں بلا کراہت کوئی حرج کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں